دوستو آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کو کم از کم یہ سمجھ ضرور لگ جائے گی کہ ہم کس قسم کی قوم ہیں مطلب یہ کہ ہمیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا دوستو آپ کی علم میں ہوگا کہ بولی ووڈ نے ایک مووی کا ٹریلر جاری کیا ہے جس کا نام ہے غدر ٹو یہ بیسیکلی غدر کا سیکول ہے تو اس ٹریلر نے آتی ہی دھوم مچا دی اب دھوم کیوں مچائی کیونکہ یہ پاکستان کے بہت زیادہ مخالف ہے یعنی اس میں ایکشن سے لے کر ڈائلاؤگ تک پاکستان کی ہی مخالفت بھری پڑی ہے لیکن دوستو جب یہ ہیرو صاحب یعنی سنی دیول وہگا بورڈر پر آتے ہیں اس فلم کی پرموشن کے لیے تو پاکستانیوں نے پھر کیا کیا اس کے ساتھ یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے دوستو ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے جلدی سے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو ہمیشہ سے ہی بولی ووڈ کی وہ فلمیں زیادہ کمیاب ہوئی ہیں جو کہ اسلام کے یا پاکستان کے خلاف بنائی گئی ہیں اب پتہ نہیں کیوں ان لوگوں نے اپنی فلموں کو ہٹ کرانے کے لیے یہ ٹاپک چن لیا یا کاپی کر کر کے تھک چکے ہیں یہ لوگ تو بس ایسا ٹاپک اٹھا لیا جس پر لگاتار یہ تیسری یا چوتھی فلم ہوگی مارٹن پتھان اور اسی طرح اب یہ غدر ٹو ایک طرف بولی ووڈ کی بکری مکمل طور پر بیٹھ چکی ہے اور دوسری طرف فلموں میں یہ لوگ پاکستان کو ٹارگٹ کرنے میں لگی ہوئی ہیں تو میں بات کر رہا تھا سنی دیول اور غدر ٹوکی دوستو اس کا ٹریلر دیکھ کر ایک بات کا اندازہ تو پکا لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد بولی ووڈ کی دکار مکمل طور پر بند ہی سمجھو کیونکہ آخر کتنا مطلب کتنا نہ چوڑو گے پاکستان جیسے ٹاپک کو بس فرضی پاکستانی جرنیل بنا کر ان کو پھر اپنے ہی لوگوں کے سامنے بیزت کرنا اور پھر پوری دنیا کو دکھانا کہ ہم نے کیا تیر مارا حالانکہ یہ تیر ریال میں پاکستان نے مارا تھا جو کہ صحیح نشانے پر لگا تھا لیکن یار پاکستانی پھر بھی نہیں صدرنے والے کتنی ہی فلمیں بنتی ہیں کشمیر پر یا پاکستان کے خلاف لیکن آج تک ان کو بین نہیں کیا جا سکا اور پاکستانیوں کے دل سے بولی وڈ کی محبت کو بھی نہیں نکالا جا سکا لیکن دوستو جو ویڈیو اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ دیکھ کر آپ ایک بار ضرور سوچیں گے کہ آخر کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے جی ہاں دوستو سنی دیول اور ٹیم واغا بارڈر پر اس فلم کی پرموشن کے لیے آئی تو ذرا دیکھیں کہ پاکستان میں کھڑے لوگوں نے کیسے اس کا استقبال کیا اور یہ جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ بھی ایک پاکستان والی سائٹ سے ریکارڈ کی گئی لوگوں کی خوشی ذرہ دیکھیں کہ سنی دیول کو اپنے درمیان پا کر کتنا خوش ہو رہے ہیں اور ان کو اس چیز سے کوئی سرکار نہیں ہے کہ اس کیسے اپنی مووی میں پاکستان کو للکارا اور پاکستان کو بیزت کیا بے شک وہ ڈائلاؤگ ہی کیوں نہ ہو لیکن اس نے بہرہ للکارا تو ہے ہم زیادہ نہیں تو بائی کارٹ تو کری سکتے ہیں بہرحال دوستو آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا آج سے کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ